ویلکم بیک ناظرین آج ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے کہ کیا طالبان کے خلاف فوجی نا آپریشن نا گزیر ہے کیا اس کی ضرورت ہے کہ جو مذاقرات طالبان کے ساتھ کے جاتے ہیں یا مذاقرات جو کیے جا رہے تھے اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں اسی کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں ہماری لائنز کھلیویں ہیں آپ کی کالز کا ہم انتظار رہے گا جی کالر ہیں ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے آپ آن لائن آ چکے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے جی بہن آپ کو اسلام اور تمام مومنین مومنات کو اسلام علیکم اس خار بور رہا ہوں حسلوں سے جی 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 تو آپ آج کیا پروپک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں جی جی میں نے ٹاپک سن لیا تھا کیونکہ آپ نے بریک جانے اور بریک سے جانے سے پہلے بھی تھوڑے جب مجھے انسکاپ ہو گیا تھا جی 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 تو ٹاپک یہی ہے کہ اس پہ فوجی آپریشن ضروری ہے کیونکہ جو بیانات دے رہے ہیں قیدی چھوڑ رہے ہیں قیدیوں ان سے کچھ مانگ نہیں رہے سب سے پہلے ضروری ہے جنگ بندی کے لیے ان سے اسلحہ وصول کیا جائے اگر وہ اسلحہ نہیں دیتے تو یہ دیکھ لیں کہ ایک طاقت آپ کے سامنے حکومت کے سامنے کھڑی ہے اس میں آج بھی جنگ کرنی ہے کل بھی جنگ کرنی ہے کیونکہ ان کی وہ سیاستیں وہ ماویہ ہیں وہ جب وہ سردیاں انہوں نے نکال دی تھی اب گرمیاں آئے ان لیے تھوڑا موسم اچھا ہو گیا سردی تو اب بھی وہاں ہیں لیکن وہ یہ چاہتے تھے سخت سردی کے دن نکالنے کے لیے ان کے دوب دوب یہ ساتھ یہ اسلام آباد میں جو سبزی بندی میں تماکہ ہو گیا اور آج جو وزیرستان میں وہ سکوٹی کی یہ ملٹری کی گاڑی پہ جو حمل آئی ہے ایک آدمی زخمی ہوئے یہ کون سے مذاکرات ہیں کون سا عمل ہو رہا ہے ان کے لیے یہ بہتر ہے یہ فوج کے لیے یہ پریشن ضروری ہو اور سعودی عرب سے جو جو ڈیڈ عرب جو ڈالر لیا ہے وہ اسی کے عوض ملا ہے کہ ان کے ساتھ باتیں کرو مذاکرات کرو اور پلس سعودی عرب کے ان سے فوج پہلے میں آپ کو ایک دفعہ آپ کے پروگرام بتایا یہ فوجی مانگ رہے ہیں اسلاح دے رہے ہیں جو اسلاح شام میں استعمال کرا رہے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ مفت میں ان کو ڈیڈ عرب ڈالر میری بہن نہیں دیا ان کو انہوں نے یہ کچھ لینے کے لیے کوئی giving and take یہ مسئلہ ہے یہ بلکل مفت کوئی نہیں کسی کو دیتا آپ لوگوں کو حدایت ٹی وی ہے لوگوں کو حدایت دیتا ہے یہ کچھ لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ giving and take ہے یہ کچھ لوگ آسل کر رہے ہیں یہی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ دیتے ہیں یہ آپ لوگوں دیتے دے رہے ہیں یہ محمد والبیت محمد کی تقسیم آپ لوگوں دے رہے ہیں تو یہی ہے کہ یہ لوگ اس طرح ہی ہیں کہ یہ لوگ سودی عرف سے لے کر ان لوگوں میں پیسہ بھی تقسیم کرتے ہیں اس طرح ہی کرتے ہیں یہ جو حکومتی ہیں میں آپ کو ایک بات کروں میں نے بینظیر کی لائب تقریص میں ادھر ناروے شامل ہوا تھا اور پردویز مشرف کی تقریص میں شامل بینظیر کے تقریص میں یہ تھا ہم انتظار کرتے ہیں فوج جائے اور ہم آئے وہ فوج چاہتی ہے ہم جائے اور وہ آئیں یہ لوگ اپنا اپنا یہ بینک بینس اور دوسروں ملکوں میں کرنسی جمع کرنے کے لیے صرف پانچ سال لگاتی ہے پان یا دس سال جتنے سال لگیں گے یہ ملک کو لوٹ کر پھر وہ سودی عرف جیسے بھائی نے بولا یہ پھر افرار ہونے والے ہیں جیتا آپ کو آواز آپ ہمائیت کرتے ہیں اور آخر میں میں مامی جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تمام مومنین مومن آپ کی شزمت میں پیش کر دوں سرکار فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ سوال یہ اللہ کی رسی کیا ہے لوگ قرآن پا کے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو تو سرکار سے پوچھا یہ اللہ کی رسی کونسی ہے سرکار نے فرمایا مامی جعفر صادق علیہ السلام نے نانو حبل اللہ ہم ہے وہ اللہ کی رسی جس نے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہمارے ساتھ مضبوطی سے ہمیں پکڑ لیا اس نے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لیا محمد ہے بیعت محمد سے ساتھ محبت کریں گے وہی اللہ کی رسی ہے اس جس نے قرآن پا کے جو کوٹ ہے کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ رہا آل محمد کے ساتھ لوگ رہیں گے تو اس طرح لوگ فلاہ پائیں گے کامیابی کریں گے یہی دیمسال احران کے ملکی وہ آل محمد کے ساتھ ساتھ ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے ہمارے ملک اس لیے کامیاب نہیں ہوگا ہمارے میں دو گلہ پلیسی ہیں مضبوط پہ نہیں ہم چلنی رہے ہیں ہم وہ دو پلیسیوں پر چارنی ہیں ہمارے ملک اس طرح چارنی ہے میں دعاوں میں یاد رکھیں باتیں بہت ہو سکتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس ایک نکتہ نظر آ گیا ہم یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا طالبان کے خلاف اور جی آپریشن اس وقت اہم ضرورت ہے یا نہیں اس سے پہلے اگر ہمارے پاس کال ہے جی ہم تھوڑا سا آپ کو ایک ہسٹری بتاتے چلیں جی کال ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں مزور نکوی ناروے سے بات کر رہا ہوں ناروے سے جی کیسے ہیں ٹھیک ٹاک شکریہ مولادہ بیٹے ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں شکریہ بہت بہت آپ کا خبروں کا پروگرام جس طرح سے آپ نے انفرمیشن دی ہے اثر میں بات یہ ہے کہ طالبان تو یہ نام اب چلا ہے نا لیکن دہشتگردی کا توفہ جو ہے یہ پاکستان کو زیاءالحاق نے دیا تھا نواز شریف بھی اسی کی پیداوار ہے سعودی عرب وہابیوں کے سرمایے سے یہ کامیاب ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ سعودی حکومت کے ایجند ہیں انہی کے ایجندے پہ کام کر رہے ہیں پرویز مشرف جنر پرویز مشرف صاحب جنجو یہ ان کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ انہوں نے طالبان کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو تیف نیس کر دیا تھا اور یہ آپ پاکستان کی مسلح افواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان میں سے لوگوں کو خرید کے پاکستان کی مسلح افواج میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں دلو جام سے ہمارا بچہ بچہ اپنے پاکستان کی مسلح افواج جو ہے ان کے ساتھ ہے جام دینے کے لئے یہ تیار ہیں یہ جو غدار لوگ یہ جو اجنٹ ہیں یہاں ان سے ہماری جان ہماری منصلہ افراد نہیں چھڑانی ہے یہی بات ہے یہ آ جا کے جس طرح بھی ہے ہم بار کے لوگ دوسری حکومت پہ تو بات کی بات ہے یہ جو حکومت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتیں سن لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کسی جدے پہ کام کر رہے ہیں بہت شکریہ شکریہ آپ کا بہت بہت ہمارے پاس اس حوالے سے بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کو کہ آپ اس ٹاپک میں عصہ لے رہے ہیں اور اپنی باتیں بھی اپنی گزارشات بھی پیش کر رہے ہیں کہ کیا کنسرنز ہیں ہمارے پاکستانی قوم کے کیا پاکستانی عمام کے کنسرنز ہیں جو ملیٹری کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب شاید اپنے ذاتی اختلافات کا بدلہ لے رہے ہیں جی ہمارے پاس کال ہے السلام علیکم بیٹر والیکم السلام جی نکوی صاحب کیا حال ہے آپ کے دعائیں آپ کی کالزیں جات کیا تھا فون کا پر میں چلا گیا تھا آج سوری سوری اس کے لئے معذرہ چاہتی ہوں میں تو آج کا ٹاپک آپ کو معلوم ہوگا ہمارے کے فوجی آپریشن طالبان کے لیے ہاں میں دیکھ رہا ہوں اور پڑ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں پہلے بیٹر میں پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے پہلے یہ تابق سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم نے تذیعہ کرنا ہے کہ یہ جو حکومت آئی ہے آئی کس بیس پہ ہے جی ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ اس نے کہا تھا کہ میں بجلی لے آؤں گا چھے مہینے میں تو میں نام لائے تو میرا نام تبدیل کر دینا یعنی پہلا جھوٹ یہ ہوا کہ وہ پورا نہ ہوا اور جھوٹ بولا یعنی جو حکومت آئی جھوٹوں کی بنیاد پہ ہے وہ آپ کو آگے جا کے کیا دے گی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت آگئی تو اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ ہی کیا کہ جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ چھے سال سات سال کی جو پریننگ لے کے آئے تھے وہاں سے سعودیہ سے وہ پریننگ کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں پہ انہوں نے شروع کیا اور جب یہ شروع کیا تو کچھ تھوڑے سے ان کے اوپر نیچے دہو پیچ ہونے لگے تو وہاں سے پرنس بھی آگئے اور دوسرے لوگ بھی آگئے اور انہوں نے آ کے ان کو پھر دہو پیچ سمجھائے اور سات پیسے دے کے یہ کہا کہ بھئی ایسا نہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا کرو یہ اس پر عمل ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ آج بھی جوڑ سے شروع اور آج بھی آپ جوڑ دیکھیں کہ چوری نصار نے پہلے کہ ہماری فوج کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جار دن کے بعد وہ مان رہا ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ ٹینشن ہے یعنی جوڑ شروع کرتے ہیں جوڑ کے بعد جوڑ بولتے جاتے ہیں جب جوڑ مکمل نہیں ہوتا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم واقعی ہم نے یہ کیا یعنی جب لوگ وہ کہتے ہیں کہ سو پیاز بھی کھاتے ہیں سو تھپڑ بھی کھاتے ہیں اور پھر مانتے ہیں کہ یہ ہماری یہ گلتی ہے جو چیز چھوٹ پہ چل رہی ہے جھوٹ بھی چلا رہا ہے اور جھوٹ پہ یہ آگے بڑھ رہا ہے تو پھر آپ بتائیں مجھے کہ پاکستان کی عوام کتنے جھوٹوں پہ اطبار کرے گی اور کتنے جھوٹوں پہ چلے گی اب آپ آگے جائیں تو یہ آپ مذاکرات کی بات کر رہی ہیں تو مذاکرات بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہیں پہلے تو چھے مہینے یہ سوئے رہے ہیں انہوں نے بات ہی نہیں کی اور جب بات کی تو پھر کہا آپ کے ساری حسیر آپ کے سامنے ہے مذاکرات کی کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ یہ کہاں ہوئے یہ وہ بات بتا زیادہ جی کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر آپ یہ مذاکرات جھوٹ پہ چل رہے ہیں اور جھوٹ ہی چلا رہا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہاں تک کامیاب ہوا گیا پھر یہ جھوٹ کے ساتھ جھوٹ بولتے جائیں گے اتنی دیر تک بولتے جائیں گے جتنی دیر تک کہ ان کے اکمت کا ٹائم ختم ہونے میں آ جائے گا اور یہ جھوٹ پہ ہی چلے جائیں گے اور یہ آپ ہمیشہ کے لیے جائیں گے یہ دوبارہ پاکستان کی طریق میں یا اکمت میں نہیں آئیں گے پاکستان میں آگے اکمت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی بنیاد جھوٹ ہے اب رہی بات تھوڑی سی آگے میں کر کے ختم کر دیتا ہوں جلدی کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے جس بنیاد پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا میں یہ بوچ سکتا ہوں آپ ہی چلو تجسیہ کر دیں ماشاءاللہ آپ اینکر ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ کس بیس پہ ہو رہے ہیں کیا ساتھ ہزار عوام جو اب تک شہید ہو چکے ہیں ان کے خون کا سعودہ کرنے پہ ہو رہے ہیں یا ان کے خون ان کے قاتلوں کو چھوڑنے پہ ہو رہے ہیں یا جو ساتھ ہزار عوام کے ساتھ ساتھ لاکھ جو ان کی رشتہ دار ہیں ان کے حضیز و کارب ہیں ان کے بہن بھائیاں ان کی بیوائیں ہیں کیا ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے پہ ہو رہے ہیں کیا ان کو کوئی پوچھ رہا ہے کہ ان پہ مروں ہیں زتموں کو مرم رکھ رہا ہے ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا یہ تو اپنی کرسی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اپنی کرسی کے لیے ہو رہا ہے ہماری کرسی بات جائے جو ساتھ ہزار اور بھی مارنے پڑے یا مر جائیں تو مرنے دیں ہماری کرسی کو کچھ نہ ہم نے جو سمیڑنا وہ سمیڑ کے چلے جائیں جس کا حسام نے آپ کہہ رانہ سناولہ جیسے لوگ جائیں وہ آج بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں کیسے آگیا ان کی مذہب کے بغیر آسکتا ہے کہ آپ پاکستان میں اگر نواز شریف پندرہ سو ووڈ کے حلقے سے آٹھ ہزار ووڈ لے کے کامیاب ہو سکتا ہے تو کیا شیخ اکرم کو کامیاب نہیں کرا سکتے اب یہ ان کے پاس تاکر نہیں ہے یہ اتنے کمزور ہیں نہیں ان کا مقصد ان کا اجنڈا یہ نہیں ہے یہ تو آپ پینتیس اور لوگوں کو اٹھا کے یہ لائیں گا ان کو اور اپنے مقصد کو پورا کر کے سعودی عربیہ کے مقاصل کو پورا کر کے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے عربان کے قبضے میں دے کے گنام بن را کے اور ہمیشہ کے لیے یہ چلے جائیں گے یہ ان کے اجنڈا تھا جس کے لیے آئیں اور وہ بھی اجنڈا یہ پورا کریں بہت بہت شکریہ آپ کا اور بہت اچھی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ نے کہا کہ ایک انگر کے حساب سے میں کیا تذیر کروں گی تو میرا بھی یہ تذیرہ میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا کھیل چل رہا ہے اور جو پھر ہماری فوج میں بے چینی پائے جاتی ہے تو کیا فوجی آپریشن گزیر نہیں ہے جب ملکی سلامتی کے ادارے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان ایسی ایسی سرحد پر پہنچ چکا ہے ایسے ٹائم پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر ان کا عمل ان کا آگے پڑ کے قدم اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے آگے آکے بات کرنا اسی سلسلے میں ہم مزید بات کریں گے ہمارے پاس کالر ہیں جی ہم ایک خاص بات آپ کو یہاں پہ بتانا چاہیں گے کہ سابق صدر پرویز مشرف اور جنرل راہی شریف کے درمیان کے تعلقات کہ راہی شریف کی جو بڑے بھائی شبیش شریف اور پرویز مشرف صاحب انیس سو اکتر میں دونوں نے ایک ساتھ جنگ لڑی اور شبیش شریف اس میں شہید ہوئے اس میں ان کو نشان حیدر ملا اور ان کی شہادت کیونکہ دونوں قریبی دوز بھی تھے ان کی شہادت کے بعد جو شبیش شریف کی والدہ ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف سابق صدر ہمارے ان کو شبیش شریف صاحب کا درجہ دیا اپنے بڑے بیٹے کی جو انہوں نے مقام ہیں وہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو دیا اور وہ دینے اور آج کا دن ان دونوں خاندانوں کے درمیان بہت زیادہ تعلقات پائے جاتے ہیں اور راہی شریف کی بہت زیادہ تربیت میں جنرل پرویز مشرف کا ہاتھ رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ سے ایک چھوٹے بھائی کے طور پر ٹریٹ کیا ہے تو یہ بات بھی یہاں بہت دیکھنے کی ہے کہ اگر جو مذاکرات ہونے والے ہیں فوج کے اور حکومت کے تو اس میں کیا یہ بات بھی ڈسکس ہوگی جو مشرف کے ساتھ ٹرائل چل رہا ہے کیونکہ ایک طرف شبیش شریف صاحب جو ہیں راہی شریف صاحب جو ہیں ان کے ایک فیملی ٹرامز ہیں اور دوسری طرف آرمی کو پورا نشانہ بنایا جارہا ہے دو چار چیزیں بل کر ہو رہی ہیں کہ پوری آرمی کو نشانہ بنایا جارہا ہے ایک مشرف کا ٹرائل کر کے اور کیا یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا طالبان سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے کالر ہیں ہمارے ساتھ جی اگر ہمارے سامنے یہ سوالات کی یہ سلسلہ تھا کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس کے بعد کیا مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد طالبان گروپ ستیار پھیک دیں گے یا نہیں اور کیا طالبان کو عام معافی دی جائے گی اگر ہاں تو کس قانون کے تحت تو یہاں پہ یہ بات بڑی سوشنے کیا کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ چل رہے ہیں حکومت ہمیں یہ نہیں سمجھا پا رہی کہ مذاکرات کی حقیقت کیا ہے مذاکرات کس نحش پہ گامزن ہے اور حکومت کے کیا مطالبات ہیں ہمارے سامنے طالبان کے تو مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے قیدیوں کو رہا کرے ہمیں ایک سیف اسپیس دیا جائے لیکن حکومت کیا مطالبہ کر رہی ہے حکومت نے ابھی تک اپنی کوئی پالیسی وضع کر کے ہمیں نہیں دکھائی کہ حکومت اس بارے میں کیا سوچتی ہے حکومت نے عمام سے کوئی رابطہ نہیں کیا حکومت نے فوج کی بات سننے سے کہتے ہیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جس کی وجہ سے آج حالات اس گو نگو کیفیت کا شکار ہے کہ فوج کو خود آگے آکے کہنا پڑا کہ نہیں ہمیں اس ٹیپ لینا پڑے گا چی کالر ہیں ہمارے ساتھ جی کال ٹراپ ہو گئی آپ کی اگر آپ چاہے تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں جیسی کال آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کی کال دوبارہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے آج اسی حساب سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ہونے والی بہت جلد ہونے والی ملاقات جو چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر آزم کے درمیان ہیں اس کی کیا حیثیت ہے اس میں کیا کیا ٹاپکس ڈسکس ہوں گے اور سب سے اہم ٹاپک اس وقت جس میں پاکستان پورا ایک انگیج ہوا ہوا ہے کہ طالبان سے جو بزاقرات چل رہے ہیں اور سی سپائر کے بعد بھی آگے جی کالر ہیں مارے ساتھ ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی آپ آن لائن آ چکے اسلام علیکم فوجی آپریشن کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے کہ فوجی آپریشن اگینس طالبان اگر مذاقرات کامیاب نہیں ہوئے تو کیا حکومت نے کوئی ڈیڈ لائن دی تھی اور پھر سیس فائر کی سارے مطالبات ہمارے پاس طالبان کی طرف سے سامنے آتا انہوں نے ڈیٹ دیتی تھی ہمیں سیس فائر کی اور اس کے بعد پھر وہ جب ڈیٹ ختم ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایکسٹینٹ کر دیا لیکن حکومت کیا ان سے چاری ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا حکومت نے کیا مطالبات رکھتے ہیں حکومت کتنے عرصے تک یہ مذاقرات کرے گی اور کن بنیادوں پر عمران خان صاحب کا کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں آ رہا جو ایک بڑی واضح اور مضبوط حیثیت اکھے ہوئے تھے سلسلے میں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام چیتے ہو پر بات کرنے کی کوشش کی جائے دہشتگردی ابھی بھی جاری ہے کس کو ذمہ دار قرار دیا جائے کیا حکومت ایک کے بعد ایک گروپوں سے ان کے مطالبات پر ان سے بھی مذاقرات کرے گی طالبان کے جو چھوٹے چھوٹے گروپس موجود ہیں کیا ان کے ان سے بھی طالبان سے مذاقرات کیے جائیں گے اور ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں اقوان اقوان طالبان کی طرف سے پاکستان طالبان کو پمفلٹ تقسیم کیے گئے اور اس میں یہ بات کا اظہار کیا گیا کہ جو مذاقرات چل رہے ہیں اس سے طالبانی جی کالر ہیں ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم بہت بہت سلام میں ماجد موسیقی نگر سے بات کروں جی فاروق بھائی کے آج کچھ اپوائنمنٹ سے تو ان کی ذمہ داری آج مجیدہ کرنی پڑی کہ ہمارے پروگرام آن لائن ہمیشہ جاتا ہے تو اس دفعہ بھی جائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناری تکبیر اللہ اکبر ناری رسالت یا رسول اللہ ناری حیدری یا علی ناری خیبری یا علی ناری صدری یا علی دم دم علی علی دم دم علی علی اردن علی 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 اللہ سلیلہ محمد وعالی محمد حسینیہ زندہ بات حسینیہ زندہ بات حسینیہ زندہ بات حدایہ ٹی وی زندہ بات بہت بہت شکریہ آپ کا التماز دعا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ نیو جرسی سے تھے جی کالر ہیں ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم والیکم سلام میرے بین کیا حالا ٹھیک ہے آپ جی بلکل ٹھیک ٹھیک آپ سنائیے آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکریہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بغم تاپک فوجی آپریشن کچھ کہنا چلی کہ یہ فوجی آپریشن طالبان کے خلاف ہے یہ یاد رکھئے گا کیا بات کریں ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے لیکن بزرگوی کی باتیں سنی ہیں بات سمجھ میں آئی ہے کچھ تھوڑی بہت کس چیز کا اپریشن کریں گے میری بین ہمارے ملک میں اتنی کرپشن ہے کہ فوج گیا تند تہشت زرد لوگ انہوں نے پورے ملکوں کے نیپ کر دیا یہ حقیقت بات ہے عوام صحیح ہوئی ہے تو یہ عوام جاگے گی نہیں ہے تو آرمی کی بات کریں تو آرمی کو بھی چھئیے کہ آرمی اپنے اندر سے کرپشن ختم کریں یہ حقیقت بات ہے اجنسیوں کا کام ہے یہ اجنسیاں سب ہی ہیں یہ اتکنڈے تو یہ جو دہشتگرد چھوڑے جا رہے ہیں تو حکومت یا فوج ہمیں بتائے کہ کوئی بھی بندہ تالبان سے اغواہ کیا ہوا کہ نیپ کیا ہوا آپ نے واپس لیا ہے تو حکومت کی کیمیٹی نے یا تالبان کی کیمیٹی نے ابھی کل دیکھیں انکشاف کر دیا کہ سعید علی علیہ السلام کا وزیراعظم کے بیٹے کا ہوا کیا گیا اور ایک اور آدمی کا نام ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں تو ان کو نہیں چھڑایا گیا اور یہاں سے دہشتگرد چھوڑے جا رہے ہیں میں سمتا ہوں کہ کچھ فوج کا بھی تھوڑا بہت قصور ہے تو اپریشن ہوگا تب کون جائے گا اپریشن میں جو تو سپائی ہوتے ہیں وہ ہی اپریشن کرتے ہیں افیسر تو جاتا بھی نہیں یہ اپریشن میں افیسر کا کام ہے پھر حکم دینا بس وہ اپریشن کرتے ہیں تو میں سمتا ہوں فوج پاکستان کی فوج مانی ہوئی فوج ہے لیکن کرپشن اس میں بھی ضرور ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک ترقی پر ہمزن ہوگا لیکن میں سمتا ہوں کہ کچھ چند ایک دہشتگرد جو پورے ہمارے کشمیر کو بھی گرے ہوئے اور پاکستان کو بھی گرے ہوئے اور حکومتوں کو اور ملکوں کو گرنیپ کر دیا ہے تو جب ملک سے کسی سے تاکرہ ہوگا تو پھر کیا بنے گا ہمارے ملک کا دماؤں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اچھی قیادت اچھی سوچ والے لوگ نیک صیرت ہر جگہ کرپشن ائرپورٹ پہ جائیں آپ جاتی ہیں دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے تو بہت بری بات ہے یہ ختم ہوگی جب تک تو تب ہی کنٹرول ہوگا ورنہ بہت مشکل ہے دماؤں میں یاد رکھے گا خدا حافظ بہت بہت شکریہ بہت اہم باتیں آپ نے یہاں پہ کی کہ کون آنے والا ہے جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جس کی طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ڈگریان جو ہیں وہ جالی ہیں آپریشن کیا جائے تو کس کے خلاف کیا جائے کیا صرف طالبان یا وہ طالبان بھی جو ہمارے اندر موجود ہیں چھوٹی چھوٹی جرگی میں نے آپ کو ابھی زفراللہ خان جمالی کی مثال دی تھی کہ وزیر آزم ہوتے ہوئے انہوں نے ماضی میں ایک ایسا اہم عدد ہوتے ہوئے اور آج آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسا فیصلہ کیا کہ پچپن لاکھ روپے کے عوض ایک قاتل کو انہوں نے چھوڑ دیا جس نے تین عورتوں کا قتل کیا اور کوئی نام نے ہاتھ اس نے ریزن دیے تو ہمیں تو ہر جگہ پر ایک کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں ہر جگہ پر ایک ایسے شر اور فساد کا سامنا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کو چھیڑا جا اور کون سے ڈپارٹمنٹ کو چھوڑا جائے تو اسی پہ ہم مزید بار کر رہیں کالر ہیں ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم بہن میری میں آپ سے ایک منٹ اور لینے والا ہوں جی ضرور بلکل ابھی میرے بھائیے کہے تھے انہوں نے بات کی تھی کہ فوج جب اپریشن کرتی ہے تو افیسز نہیں ہوتے آگے میرے خیال میں یہ ان کی غلط سہمی ہے کہ ہماری جو فوج ان کے افیسز اپنے جوانوں سے آگے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جنرل کیانی نے مروائے ہمارے فوجی کمز کم دس پندرہ زار ہمارے افیسز اور جوان جو شہید ہوئے اس میں افیسز بڑے شہید ہوئے یہ سب سے بات ہے جو پہچاننے والی ہے تو یہ مت کہیں کہ افیسز پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور جوان آگے لڑتے ہیں افیسز اور جوان مل کے ہمارے میں نے دیکھا ینگ افیسز لیفٹینینڈ کیپٹنز اینڈ میجر جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں اپنے جوانوں کو اور جو انہوں نے شاہتیں دی اپنے ملک کے لیے وہ قابل تعریف ہیں بلکہ زندہ رکھی جائیں گی تو یہ جو لوگ ایسے باتیں ان کو شاید علم نہیں ہوگا تو لوگ پرپیگنڈے کرتے ہیں فوج کے خلاف شاید ان کو بھی ایسے ہی کو پرپیگنڈا کسی نے کیا ہوگا فوج کے افیسز اور جوان سب مل کے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ یہ حقیقت ہے اور یہ لوگوں کو سمینا چاہیے بات ستری بات ہے بہت شکریہ آپ نے مجھے بہت خوشی ہے کہ فوج کے خلاف ہمارے پاس ایک ایسی ایک ایسا گروپ موجود ہے ہماری عوام اتنی باشعور ہے کہ ان کو اچھے اور برے کا فرق پتا ہے ان کو ان کو ریالٹی کا بھی پتا ہے ہسٹری کا بھی پتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ میجر جنرل عزیز پھٹی شہید ہمارے ایک نامر جو ہے میجر ہمارے آفیسرز نے آگے آگے قدم قدم پر عوام کے لیے اپنی جان و مال دی ہے جی کولر ہیں ہمارے ساتھ جی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجے اسلام علیکم سلام علیکم علیکم اسلام جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجے پلیز سلام علیکم علیکم اسلام جی فرمائے کہاں سے پاتھ کر رہے ہیں جی میں صحیح زباد سنشنسی بات کر رہا ہوں مسکت سے مسکت سے جی یہ بات یہ ہے کہ یہ حکومت کیسے ان کو آگے دمائے دیکھ سکتی ہے طالبان کے آگے کیونکہ طالبان نے ان کو حکومت میں لگایا ہے جی ہاں بلکل صحیح کہا آپ نے طالبان میں ان کو لے گیا ہیں طالبان کے آگے کہہ یہ دمائے دیکھ سکتی ہے کہ ہمارے وہ حیدر جرائی وغیرہ کو چھوڑیں جی جی بلکل اگر یہ مطلبہ تو اس لیے رکھے نا کہ اگر ان کے احسان ہاتھ ان پہ نہ ہو طالبان کے تو نواز شریف کی حکومت سے احسان ہے جی تو آپ فوجی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں طالبان کے خلاف جی بلکل میں تو کہتا ہوں کہ آپریشن یہ نیٹ کر رہے ہیں جی جی جیسے نیٹ کر رہے ہیں ایسے ایسے وہ پورے ملت پہ قابض ہو رہے ہیں جی اگر یہ جیسے آپریشن چالو کیا دیکھر کیا ہوتا تو یہ ابھی جو بھالوالی مندی پہ حملہ ہوا ہے جی ہاں تمہاراں کا ہوا وہ نہ ہوتا جی بلکل آپ نے صحیح کا آپ کا پوائنٹ آف یو ہمارے پاس آ گیا بہت بہت شکریہ آپ نے مسکت سے ہمیں کال کی کالر ہیں ہمارے پاس جی اسلام علیکم بھالوالی مندی پہ بھالوالی مندی پہ بھالوالی مندی پہ بھالوالی مندی پہ سوچنی چاہیے تھی کہ کیوں کہ یہاں جنرل بھی ہمارے جہاں وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور کرنل بھی شہید ہوئے ہیں جی جی اور اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جنرل کو کس دردی سے شہید کیا گیا تھا جی ہاں یہ فوج ہماری ملک کیا ہے پانچ ہزار جانوں نے قربانی دی ہے اور ان کے سروں سے فوٹبال کیلے جا رہے ہیں جی تو یہ جو نہیں ہے کہ فوج ہاں ہاں صرف ایک بات کہوں گا اور میں ختم کر دیتا ہوں جلدی وہ یہ ہے کہ پنجابی کے ایک مثال ہوتی ہے نا کہ بیوہ گندوں میں گر گئی ہے اس طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ پنجاب پاکستان کی حکومت بیوہ ہے اور یہ تالبانوں میں گر گئی ہوئی ہے اور تالبان اپنی مرضی سے تنگ بھی کر رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں یہ بیوہ تالبانوں میں گر گئی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آف یو ہمارے پاس آیا تو اب بھی ہمارے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک ہے ہمارے پاس جی ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم سلام میری بہن میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں میری بات کوئی اس بات کو برا مت مانے کہ میں نے افیسروں کا نام لیا ہے بہت سے ایسے افیسریں جو فرانڈ لائن پہ بھی لڑنے والے ہیں فرانڈ لائن پہ بھی شہید ہونے والے ہیں لیکن میں آندہ پروف میں آپ کو دیتا ہوں کہ خورٹہ ہمارا آزاد کشمیر میں ابھی تین چار مہینے پہلے ہمارے ایک لڑکے کو گرنیپ کر کے پرکستان آرمی نے دل کے اس رات اس کی تانگوں میں سراہ کر کے اس کو شہید کر دیا گیا راتو رات اجنسیو نے اس کو دفنا دیا اس کے گرول وہ غریب آدمی تھا یہ آندہ پروف بات ہے یہ بات نہیں ہے کہ کچھ کچھ افیسر ہیں میرے بات جو میرے ساتھ جو ائرپورٹ کے اوپر واقع ہوا وہ مجھ سے پیسے ماں کیا وہ کیا تھا بات یہ نہیں ہے بات بلکل درست ہے کہ کرپشن ہر جگہ ہے جو افیسر ہچے ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پر جو سفائی اچھے ہیں جو جو بندہ بھی ہے لیکن کرپشن تو ہے نا یہ بات نہیں ہے کہ افیسر کے خلاف میں نے کوئی بات کی ہے یہ بلکل درست نہیں ہے لیکن کرپشن ہر جگہ میری بین ہے میرے پاس بہت سے واقعات ہمارے کوٹڑی آرمی کے پاکستان آرمی نے جو کیے یہ بات ہے یہ بدنامی کی بات نہیں ہے یہ کرپے ہیں ان میں افیسر بھی شامل ہیں ان میں سفائی بھی شامل میں اس میں اجنسیاں بھی شامل ہیں جو اجنسیاں کام کرتی ہیں گورنمنٹ کے لیے جی بالکل آپ کا ہمارے پاس پانڈ آف یو آیا بہت بہت شکریہ جی اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا جو ہمارے ٹاپک تھا وہ تھا کہ کیا فوجی آپریشن ناگزیر ہے اس کے پاتھ ہمارے پاس بہت ساری کالز ہیں اور فوجی آپریشن جو ہم نے کہا تھا یہ فوجی آپریشن ہم طالبان کے خلاب بات کر رہے تھے جنرل جو ہمارے آرمی سیف ہیں انہوں نے بہت کلیر طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مذاقرات کے حق میں نہیں ہیں ان کی جو بہت جلد میٹنگ ہونے والی ہیں نواز شریف کے ساتھ میرے خیال میں اس کے بعد ان کے کچھ جو تحفظات ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور اسی کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں آئندہ تبدیلیاں جو ہونے والی ہیں وہ اسی میٹنگ پہ میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتی ہوں گی کہ جو حکومت ہے اور جو فوج ہے اس کے درمیان کیا تیپ آیا کیونکہ اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاقرات جو ہمارے پاس چلتے آئے جو مذاقرات ہوتے رہے اس سے پاکستانی حکومت کو شاید فائدہ ہوا ان کو بلینڈ ڈالرز کی امداد ملی ہو لیکن اس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ ہی ہماری فوج کو اس سے کوئی فائدہ ہوا بلکہ ہم عجیب سے مخمسے میں مخمسے کا شکار ہیں کہ ہم باہر کے دشمنوں سے لڑیں یا اندر کے دشمنوں سے کیونکہ طالبان کبھی بھی ہمیں شاید یہ نہ بتائیں کہ باہر سے ملنے والی امداد ان کی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے آج کے سارے پروگرامز آج کی ساری خبریں آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ایک وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے آپ سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آپ لوگ آئے اپنے اپنی رائے کا اظہار کیا آج فاروق بھائی اپنے اپائیمنٹ کیوں جیسے نہیں آسکے تو ان کے لیے پیچھے ہم نے کوشش کی کہ پروگرام کو لائب آپ کے پاس پہنچایا جائے کہ آپ کے پاس کم از کم جو آپی خبریں ہیں جو آپی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے آپ کے معاونت کا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ